بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں دوستو اگر رمضان میں شیطان قید ہے تو پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے ماہ رمضان کی جب آمد ہوتی ہے تو تمام علماء کرام کی زبانوں پر ایک مشہور حدیث گردش کرنے لگتی ہے وہ یہ کہ جب رمضان کی پہلی شب آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور ایک منادی ندا دیتا ہے اے خیر کے متلاشیو آگے بڑھو اور اے شر کے طلبگاروں پیچھے ہٹو اور اللہ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں اور یہ ہر رات ہوتا ہے یہ حدیث ہم نے بھی کئی دفعہ سنی اور کتابوں میں بھی پڑھا ہے لیکن اس کے صحیح اور درست مفہوم تک شاید ہم ابھی تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں حدیث پاک کا ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ رمضان کی آمد پر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں لیکن شیاطین کے قید کیا جانے سے کیا مراد ہے کیا واقعہ تن شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور انسانوں کو ان کے وسوسوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اگر یہ مفہوم مراد ہو تو یہ سوال باقی رہتا ہے کہ پھر انسان کو معصیت اور نافرمانی اور برے کاموں پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے انسان رمضان کے ماہینے میں بھی گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں اور اگر حدیث شریف کا یہ مفہوم نہیں ہے اور شیطان کے قید کیا جانے سے حقیقتاً قید کرنے کا معنی نہیں تو پھر حدیث شریف کا صحیح اور درست مفہوم کیا ہے اور علماء نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا ہے آئیے علماء کے اقوال کی روشنی میں حدیث شریف کا صحیح مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انسان گناہ کیوں کرتا ہے سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ انسانوں سے گناہ کیوں سرزد ہوتے ہیں کون سی چیز گناہوں پر اکساتی ہے انسانوں کو گناہ کی دعوت دینے والی دو چیزیں ہیں اول تو شیطانی وسوسے شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ انسانوں کو گناہ میں مبتلا کر دے اس کے لیے وہ مختلف ہر بے اور طریقے استعمال کرتا ہے وہ انسانوں کے دل میں مختلف وسوسے اور خیالات پیدا کرتا ہے جن کو انسان قبول کرتا ہے اور گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے اور دوسری چیز خود انسان کا نفس ہے جسے قرآن مجید میں نفس امارہ سے تعبیر کیا گیا ہے یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے کیونکہ یہ خود انسان کی ذات میں داخل ہے کسی بھی انسان کو اس سے آزادی نہیں ہے یہ انسان کو گناہوں اور دنیاوی لذتوں کی جانب راغب کرتا ہے اس کو قابو میں کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت اور ریاضت کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو گناہ پر اکسانے والا صرف شیطان نہیں بلکہ خود انسان کا نفس ہے جو اس کے پہلو میں موجود ہے چنانچہ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے جس کی کیفیت اور حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے اور انسان رمضان کے مہینے میں جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ نفسانی خواہشات کی بنا پر کرتا ہے یعنی اس کا نفسی اسے گناہوں کی رغبت دلاتا ہے اور انسان اس پر قابو پانے کی صورت میں اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس کے اشاروں پر چلنے لگتا ہے علامہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شیطان کے قید کیے جانے سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ شیطانی وسوسے مسلمانوں پر اثر انداز نہیں ہونے پاتے کیونکہ مسلمان روزات تلاوت اور دیگر مشقت اور عبارتوں میں مشہول رہتے ہیں جس کی وجہ سے شیطان کے ورغلانے اور بہکانے کی قوت متاثر ہوتی ہے اور مسلمانوں پر اس کا کچھ حثر ظاہر نہیں ہوتا اور جو لوگ عبارت کا احترام نہیں کرتے ان پر شیطانی وسوسے اثر انداز ہو جاتے ہیں اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ تمام شیطانوں کو قید نہیں کیا جاتا بلکہ سرکش شیطانوں کو قید کیا جاتا ہے جیسا کہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ عام شیطان قید نہیں ہوتے وہ بدستور انسانوں کو ورغلانے اور بہکانے کا کام جاری رکھتے ہیں اور انہی کے وسوسوں کے دام میں پھنس کر بہت سے لوگ رمضان میں گناہ کے مرتقب ہوتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ شیطان گیارہ مہینے انسانوں پر اپنا اثر ڈالتا رہتا ہے اور یہ اثر انسانوں کے اندر اس قدر بھر جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ شیطان ایک ماہ قید بھی رہے تو اس کے ڈالے ہوئے اثر کے نتیجے میں انسان گناہوں میں مبتلا رہتا ہے شیخ ابن عسیمین رحمت اللہ علیہ سے جب اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث ابن عمور غیبہ میں سے ہے جن کے متعلق ہماری شان یہ ہونی شاہیے کہ ہم اسے تسلیم کریں اور مان لیں اور اس کے متعلق کوئی کلام نہ کریں کیونکہ یہی مسلمانوں کی ایمان و اعتقاد کے حق میں بہتر ہے چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اپنے والد امام احمد سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے دو ٹوک لفظوں میں یہ جواب دیا یعنی حدیث میں یہی ہے اس کے متعلق کسی کلام کی گنجائش نہیں ہمیں تسلیم و تصدیق کرنا چاہیے دوستو رمضان مبارک کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے جتنا آپ اللہ تعالیٰ کی عبارت کریں گے اتنا ہی شیطانی وسوسے آپ سے دور بھاگیں گے بلکہ رمضان کے علاوہ بھی جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبارت کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تسبیح کرتے ہیں تو شیطان آپ کے قریب نہیں آنے پاتا شیطان کن لوگوں کے قریب آتا ہے شیطانی ہتھکنڈے کن لوگوں پر زیادہ کام کرتے ہیں وہی لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبارت نہیں کرتے ذکر نہیں کرتے نماز نہیں پڑھتے اور قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے جب انسان اللہ پاک سے دور ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے دور ہو جاتا ہے آپ کی سنت پر عمل نہیں کرتا تو ظاہر سی بات ہے وہ شیطان کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے وہ شیطان کا سب سے آسان حدف بن جاتا ہے اس لیے جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی عبارت کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے نماز پڑھتا رہتا ہے شیطانی وسوسے اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے کافی حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبارت کرتے ہیں جب ہم ذکر اذکار کرتے ہیں تو شیطان ہم سے دور بھاگتا ہے ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی مقدس مہینے میں ہوا رمضان کا پہلا عشرہ رحمت دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے دوستو جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ چاند خیر و برکت کا ہے یہ چاند خیر و برکت کا ہے میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک مہینے میں ہمارے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کرے اور زیادہ سے زیادہ نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے جانے سے پہلے یہ کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے یا نہیں اگر نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوڈیفیکیشن آپ سب کو وقت پر ملتا رہے مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں آپ سب سے اپنی اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ